بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے انسان کو چاہیے کہ حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوابوں کا لطف اٹھائے تاکہ خواب ٹوٹنے پر وہ نادم نہ ہو وہ پریشان نہ ہو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو خواب میں چڑیہ دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہہ اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خواب میں چڑیہ کو دیکھنے کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے خواب میں چڑیہ سے ایسا شخص مراد ہے جو قصہ گو اور لہو لاب میں مشغول ہو اور لوگوں کو ح بقایات اور کہانیاں سنا کر ہنساتا ہو اور بقول باز اس کی تعبیر لڑکا ہے چنانچہ اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور وہ خواب میں چڑیہ کو زبا کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے کبھی چڑیہ کو دیکھنے کی تعبیر بوڑے تنومند اور مالدار شخص سے دی جاتی ہے جو کہ اپنے کاموں میں چلاک صحبہ ریاست اور تدبیرگر ہو اور کبھی اس کی تعبیر خوبصورت اور شفیق عورت سے دی جاتی ہے چڑیوں کی آواز کی تعبیر امدہ کلام یا علم سے دی جاتی ہے ایک آدمی امام ابن سیرین رحمت اللہ علی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں چڑیوں کے بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں بند کر رہا ہوں ابن سیرین رحمت اللہ علی نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تجھے کتاب اللہ کا علم ہے اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے کتاب اللہ کا علم ہے تو ابن سیرین رحمت اللہ علی نے اسے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کرو ایک اور آدمی ابن سیرین رحمت اللہ علی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لیے مجھے کھانا حلال نہیں ہے ابن سیرین رحمت اللہ علی نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تو صدقہ کا مستحق ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے یعنی کہ تجھے چاہیے کہ تو صدقہ دے لیکن تو صدقہ وصول کر رہا ہے اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علی نے جواب دیا کہ ہاں اور اگر تو کہے تو میں صدقہ کے ان دراہم کی تداد بھی بتا دوں جو تیرے پاس ہیں اس آدمی نے کہا کہ بتائیے ابن سیرین رحمت اللہ علی نے کہا کہ وہ چھے دراہم ہیں اس آدمی نے کہا آپ نے سچ فرمایا یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں ہیں اور اب میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی صدقہ نہ لوں گا بعد میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے تعبیر احض کی تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چڑیا خواب میں سچ بولتی ہے اور اس کے چھے عزاں ہیں یعنی جسم کے چھے حصے ہیں سو میں نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس چھے دراہم کا صدقہ ہے جو اس نے وصول کیا ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے ہاتھ میں چڑیا دیکھے تو اسے دس دینار حاصل ہوں گے چنانچہ ایک شخص جعفر صادق رضی اللہ علیہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے دس دینار حاصل ہوں گے وہ شخص یہ تعبیر سن کر چلا گیا تو اس کو نو دینار حاصل ہوئے اس نے واپس جا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ سے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس کے دم نہیں تھی حضرت جعفر رضی اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس کے دم ہوتی تو پورے دس دینار حاصل ہوتے کبھی چڑیا سے مراد خوبصورتی بھی ہوتی ہے چڑیوں کی آوازیں اچھی باتیں اور علمی مذاکروں کی دلیلیں ہیں خواب میں بہت سی چڑیاں مالے کثیر ہیں جو بلا مشکت حاصل ہوگا کبھی چڑیوں کی تعبیر بچوں سے بھی بیان کی جاتی ہے کبھی چڑیا سے مراد عظیم المرتبہ شخص بھی ہوتا ہے خواب میں چڑیا کو حاصل کرنا یا اس کا مالک بننا کسی بلند مرتبہ شخص کا قرب حاصل کرنا ہے اگر کوئی خواب میں چڑیا زبا کر دے تو عظیم المرتبہ شخص سے اپنا کام نکالے گا اگر خواب میں چڑیا کے بال یا پر نوچے یا اس کا گوشت کھائے تو مال کے حصول کی دلیل ہے بعض اوقات چڑیا زبا کرنے کی تعبیر اپنی لونڈی سے جدا ہونا بھی ہے خواب میں چڑیا کے پر کا حصول یعنی چڑیا کے پر کا حاصل ہونا ایسے لڑکے کی ولادت ہے جو بڑے لوگوں کے درجہ پر فائز ہوگا اور اگر کوئی خواب میں چڑیا کو اپنے ہاتھ یا پنجرے میں دیکھے اور وہ پھر چڑیا اڑ جائے اور واپس نہ آئے تو اس کا مریض بیٹا فوت ہونے پر دلیل کرتا ہے خواب میں چڑیا کی آنکھیں دیکھنا بچوں سے دوخہ بازی اور مکر کی دلیل ہے خواب میں چڑیوں کے پر حاصل کرنا بہت سی اولاد کی دلیل ہے اگر کوئی دیکھے کہ چڑیا اس کے حلق یعنی گلے میں داہل ہو گئی تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوا تو وہ کونے میں گرے گا اگر بہت سی چڑیوں کا مالی کوئی شخص خواب میں بن جائے تو وہ زندگی میں مالدار بنے گا اور اسے والدیت حاصل ہوگی چڑیا اجتماع اور اہلِ اقارب کے ساتھ خوشی کے موقع پر اکٹھا ہونے کی بھی دلیل ہے تاہم کبھی کبھی گناہ اور تفرقابازی کے اجتماع پر بھی چڑیا دیکھنا دلالت کرتی ہے